مسلمانوں کا ماننا ہے کہ خدا نے قرآن لوحے محفوظ پر لکھا ہوا تھا وہاں سے یہ آہستہ آہستہ 23 سال اور 6 ماہ کے عرصے میں نازل کیا گیا اور اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت مسلمانوں میں حضرت محمد کے علاوہ بھی ایک ایسی شخصیت تھی جو اگر کوئی بات مو سے نکال دیتی تھی تو لوحے محفوظ پر لکھا ہوا قرآن بھی مزل جاتا ہے لیکن ایسا کیونکہ اسلام کی دوسری پرسنیلٹیز کی طرح اس پرسنیلٹی کے بارے میں بھی ہسٹورینز کا جو پوائنٹ آف ویو آیا ہے وہ کنٹروورسی سے بھرا ہویا ہے کچھ اسلامی ہسٹورینز کے مطابق یہ شخصیت بہت بہادر اور ذہین تھی لیکن کچھ روایات ان کے میدانے جنگ سے بھاگ نکلنے والے اور امپلسیو دماغ رکھنے والے شخص کی انڈیکیشن دیتی ہیں جی آپ نے ٹھیک کیس کیا یہ شخص حضرت عمر ابن خطاب ہیں جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے لیکن سوال یہ ہے کہ آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس میں ان کا کتنا کانٹریبیوشن ہے اور ان سے متعلق کانٹروورسیز کونسی ہیں ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں حضرت عمر بن خطاب جو بعد میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے ان کے اسلام قبول کرنے کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا جس کے مطابق حضرت عمر تلوار لے کے حضرت محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے راستے میں پتا چلا کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوائی اسلام قبول کر چکے ہیں پھر انہوں نے بہن کے گھر جا کر بہنوائی کو مارا پیٹا اور بہن کا سر پھاڑ دیا پھر کچھ ایموشنل سینز اور ڈائلاغ ڈیلیوری کے بعد حضرت عمر نے وضو کیا اور ان کی بہن نے ان کو قرآن پڑھنے کو لا کے دیا اس طرح قرآن سے متاثر ہو کہ حضرت عمر نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور پھر اوپن لی قابے میں جا کے نماز ادا کر دی حضرت عمر کے روب اور ان کی بہادری کی وجہ سے قریش میں سے کسی کو اس بات پہ کوئی اعتراض کرنے کی جرت نہیں ہوئی کہ عمر قابے میں مسلمانوں کی نماز کیسے پاڑ دیا ہے لیکن یہ واقعہ کنٹروورشل سمجھائے رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث اس واقعے کو ویریفائی نہیں کرتی دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ابھی قرآن کتابی شکل میں جمعی نہیں کیا گیا تھا تو بہن نے پڑھنے کو قرآن کہاں سے لا کے دیا اور تیسرا یہ کہ بخاری کی حدیث 3864 ایک مختلف واقعہ بیان کرتی ہے اس حدیث میں ابن عمر بتاتے ہیں کہ عمر اسلام لانے کے بعد قریش کے ڈر سے گھر میں چھوپ کر بیٹھے ہوئے تھے ابو عمرو آس بن وائل سہمی اندر آیا آس نے عمر سے پوچھا کیا بات ہے عمر نے کہا تمہاری قوم والے کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہوا تو مجھ کو مار ڈالیں گے اس پر آس نے عمر کو سیکیورٹی دینے کا اعلان کرتی جب آس باہر نکلا تو گھر کے باہر لوگ جمع ہو چکے تھے آس نے پوچھا کیا ارادہ ہے لوگوں نے کہا ہم عمر کی خبر لینے جاتے ہیں جو بے دین ہو گیا آس نے کہا وہ میری پناہ میں ہے یہ سن کے سب لوگ واپس چلے گئے عمر بن خطاب کے بارے میں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بہت اگریسیو اور سخت گیر شخصیت تھے ان کی بہادری کی بار سے قریش مکہ ان سے ڈرتے تھے لیکن مکی زندگی کے دوران حضرت عمر کی بہادری کے واقعات کی کوئی مستند حدیث نہیں ملتی البتہ ان کی ڈکٹیٹرشپ کے واقعات کی کافی تعداد میں دلیلیں ملتی ہیں یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی ایک حدیث کے مطابق خود حضرت محمد بھی حضرت عمر کے غصے سے ڈرتے تھے السلسلہ سہیہ کی حدیث نمبر 853 کے مطابق حضرت محمد کی موجودگی میں عائشہ اور سودان مزاکھ میں ایک دوسرے کے موہ پہ حلوہ مال دیا اتنی دیر میں حضرت عمر آگے تو حضرت محمد نے گھبرا کے دونوں سے کہا جاؤ اپنے چہرے دھولو اسی حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے حضرت عمر کے غصے کا خیال کرنے کی وجہ سے میں ہمیشہ ان سے ڈرتی رہی کیونکہ رسول اللہ بھی عمر سے اس وقت ڈار گئے تھے اس کے علاوہ بھی آدھی درجن سے زیادہ حدیثوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں جب حضرت محمد اور دیگر صحابہ انٹرٹینمنٹ اور انجائیمنٹ میں مصروف ہوتے تھے اور حضرت عمر آ جاتے تھے تو سب لوگ ڈار کے مارے خاموش ہو جاتے تھے اور کچھ چھپ جاتے تھے لیکن اس دبدبے اور بہادری کے مقابلے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار تین سو بائیس اور صحیح مسلم کی حدیث ایک ہزار سات سو اکاون ایک الگ ہی پکچر دکھاتی ہیں اس حدیث کے مطابق غزوہ ہنین میں جب مسلمان جنگ میں کمزور پڑ گئے تھے تو کچھ لوگ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو گئے تھے جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں بھاگ رہے تھے تو ان کا جواب تھا کہ اللہ کا یہی حکم اسی طرح غزوہ اہد کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پچپن میں لکھا ہے تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی یعنی واپس بھاگ گئے جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے تھیں تفسیر تبری کے مطابق حضرت عمر نے ایک جمعہ کے خطبے کے دوران اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ بتایا اہد کے روز جب مسلمان شکست سے دوچار ہو رہے تھے تو میں میدان جنگ سے بھاگ کر نزدیکی پہاڑ پہ چلا گیا تھا اپنی خلافت کے دور میں جنگ قادسیہ کے لیے جو فوج تیار ہوئی حضرت عمر نے اس کی کمانڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جب سرخ کے مقام تک پہنچے تو پتا چلا کہ شام میں تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو کمانڈ ابو عبیدہ بن جراہ کو دے کر خود واپس آنے کا فیصلہ کر لیا طبقات ابن سعید کے مطابق ابو عبیدہ نے اعتراض کیا کہ کیا آپ تقدیرِ الٰہی سے بھاگ رہے ہیں تو عمر نے جواب دیا ہاں ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف لوٹ رہا ہوں حضرت عمر کا خوف سچا ثابت ہوا اور اس جنگ کے دوران تقریباً پچیس ہزار اسلامی فوج تاؤن کا شکار ہو کے مر گئی ابو عبیدہ بھی اس بیماری کا شکار ہو کے وفات پا گئے حدیثوں اور تفسیر میں جو پرسنیلٹی ٹریٹس نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت عمر کے پاس اتھارٹی ہوتی تھی تو وہ سخت ترین سزا دینے کے حق میں ہوتے تھے جیسا کہ غزوہ بدر میں جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے ان کے بارے میں حضرت ابو بکر کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر ازاد کر دیا جائے لیکن حضرت عمر کا اسرار یہ تھا کہ ان سب قیدیوں کو قتل کر دیا جائے بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عقیل کو علی قتل کرے عباس کو حمزہ یعنی ہر مسلمان خود اپنے مشرق رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے حضرت محمد نے اس وقت تو ان کو کسی طرح ٹال دیا لیکن بدر کے کچھ عرصے بعد میں حضرت عمر کے مشورے کے حق میں سورہ انفال کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی یہ کوئی پہلا یا آخری موقع نہیں تھا جب حضرت عمر نے کچھ کہا ہو اور پھر اس کی حمایت میں اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہو علامہ جلال الدین سیوتی نے اس طرح کے کم از کم بیس واقعات ایسے لکھے ہیں جہاں پہ خدا نے عمر کی مرضی کے مطابق آیات نازل کر دی تھی جن میں سے کچھ آیات تو سو فیصد انہی الفاظ میں تھی جو حضرت عمر کے موہ سے نکلے تھے ان میں سے چاند ایک آیات آپ کو بتا دے دوں سعی بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار چار سو تراسی میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے حضور سے پوچھا کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو کیسا رہے گا تو اللہ نے حضرت عمر کے ہی اگزیکٹ الفاظ میں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم دے دیا حضرت عمر چاہتے تھے کہ ان حات المومنین پردہ کریں اس لیے جب بھی حضرت سودہ رفع حاجت کے لیے باہر نکلتی تھی اور حضرت عمر وہاں موجود ہوتے تھے تو وہ ان کو آوازیں قصہ کرتے تھے اور نام لے کے تنگ کیا کرتے تھے اس پہ سورہ حضاب کی آیت نمبر 69 نازل ہوئی کہ اے نبی کہو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تا کہ وہ مسلمان عورت کے طور پر پہچانی جائیں اور حراس نہ کی جائیں اس طرح حضرت عمر کی خواہش تھی کہ شراب کو حرام قرار دی دیا جائے تو حضرت عمر نے دعا کی ہمارے لئے شراب کے بارے میں کلیر انسٹرکشنز نازل فرما تو سورہ بکرہ کی یہ آیت نازل ہو گئی تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے لیکن حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی اور انہوں نے دوبارہ یہی دعا کی یا اللہ ہمارے لئے شراب کے بارے میں واضح حکم بیان فرما اس پہ سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والوں نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ لیکن حضرت عمر کو یہ حکم بھی پسند نہیں آیا تو انہوں نے پھر کہا یا اللہ ہمارے لئے شراب کے بارے میں واضح حکم بیان فرما تب کہیں جا کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر اکانوے نازل ہوئی شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تم میں دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے سو اب بھی باز آ جاؤ اس آیت کے نازل ہونے پہ حضرت عمر کو تسلی ہو گئی ایک بار حضرت محمد نے حضرت حفظہ کے بستر پہ اپنی لونڈی ماریا ایک کبتیا سے ہم بستری کر لی تھی اس بات کا علم جب حضرت عائشہ کو ہوا تو انہوں نے بھی حضرت حفظہ کے ساتھ مل کے حضرت محمد کا بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ کیا حضرت عمر کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ان دونوں خواتین سے کہا اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہوگی اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں اور ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیمیاں عطا کر دے گا تو سو فیصد سیم الفاظ میں یہی بات سورہ تحریم کی آیت نمبر پانچ میں نازل ہو گئی اسی طرح حضرت محمد عبداللہ بن عبیعی کی وفات کے بعد اس کا جنازہ پڑھانا چاہتے تھے لیکن حضرت عمر نے اس کی مخالفت کی اس پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چوراسی نازل ہو گئی ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا بے شک وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق میں ہی مار گئے حضرت محمد جب منافقین کے لیے مخفرت کی دعا مانگ رہے تھے تو حضرت عمر نے کہہ دیا آپ کا ان منافقین کے لیے استغفار فرمانا یا نافرمانا دونوں برابر ہیں اس لیے بالکل انہی الفاظ میں سورہ منافقون کی آیت نمبر چھے نازل ہو گئی واقعی افق میں لوگوں نے حضرت عائشہ اور صفوان بن معتل پر بدکاری کا عظام لگا دیا تھا حضرت محمد نے حضرت عمر سے ان کی رائے پوچھی تو عمر نے کہا کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عیبدار بیوی اتا کی ہوگی پھر حضرت عمر نے کہا اللہ تو پاک ہے یہ ایک بڑا بہتان ہے تو اگزیکلی یہی الفاظ سورہ نور کی آیت نمبر سولہ میں نازل ہو گئی یہ بہت عجیب بات ہے کہ کیا حضرت عمر پر بھی وہی نازل ہوتی تھی اگر نہیں ہوتی تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کا کلام اور اللہ کا کلام ورڈ بائی ورڈ میچ کر رہا ہو صرف کوئی ایک فکرہ نہیں بلکہ بار بار ایسا ہوتا ہی جا رہا ہو اس بارے میں ضرور سوچیں اور اپنی اپینین مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں حضرت عمر کے بارے میں جو سب سے زیادہ کنٹروورشل واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک واقعہ حدیث کرتاز کا ہے یہ اس وقت کا واقعہ جب حضور ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور صحابہ آپ کے اردگر جمع تھے اس وقت آپ نے صحابہ سے کہا کہ مجھے کلم اور دوات لا دو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے لیکن حضرت عمر نے یہ کہا کہ منع کر دیا کہ حضور ہوش میں نہیں ہے اور بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ حضیان گوئی یعنی نونسنس باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے لیے خدا کی کتاب ہی کافی ہے اس بات سے صحابہ کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا حضور نے جب یہ سیچویشن دیکھی تو کہا کہ میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ مسلمان آج تک اس بات پر افسوس کرتے ہیں ان کے خیال میں اس واقعے سے جہاں امت کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں حضور کی خواہش پہ عمل نہیں ہوا وہیں حضور کی شان میں گستاخی بھی کی گئی حضرت عمر سے متعلق ایک اور کانٹروورشل روایت جو اہل تشی بیان کرتے ہیں لیکن اہل سنت اس کی صحت سے انکار کرتے ہیں وہ حضرت علی کے گھر کا دروازہ توڑنے والا واقع ہے حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی نے چھ مہینے تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی اس دوران حضرت عمر مسلسل حضرت علی کو فورس کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے اس کوشش میں حضرت علی کے گھر پر حملہ کیا گیا اور اس گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا دروازہ ٹوٹ کے حضرت فاطمہ کے لگا جس سے حضرت فاطمہ زخمی ہو گئی اور ان کا مسکیریج ہو گیا بلکہ اسی زخم کی وجہ سے چھ مہینے بعد حضرت فاطمہ کی موت بھی واقع ہو گئی لیکن حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے صلاح ہو گئی بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے پیدا ہونے والی بیٹی ام کلسوم کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا تھا اس لحاظ سے حضرت عمر شاید دنیا کے وہ پہلے سسر ہوں گے جنہیں اپنے دماد کے دماد کا دماد ہونے کا شرف حاصل ہوا کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا ہوگا تو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ کی شادی رسول اللہ سے ہوئی تھی تو اس لحاظ سے حضرت عمر حضور کے سسر تھے حضرت محمد کی بیٹی فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی اور پھر حضرت علی کی بیٹی کی شادی حضرت عمر سے ہو گئی اس طرح سے یہ کامپلیکیٹڈ رشتہ ڈیویلپ ہوا جس میں ایک سسر اپنے دماد کی نواسی کا خامند بنا یعنی اپنے سسر کے دماد کے دماد کا دماد کہلائے حضور کی زندگی کے بعد بھی حضرت عمر جہاں ضرورت محسوس ہوتی تھی وہاں اسلام کے حکام کے خلاف عمل کیا کرتے تھے جنہیں اہل سنت حضرات بدت حسنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں جبکہ اہل تشریح اسلام میں کی گئی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ حضرت عمر پر سخت تنقید بھی کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون دبائیں اور آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ سکرین میں موجود ہے حضرت ابوبکر کیسے خلیفہ بنے وہ جاننے کے لیے یہاں کلک کریں مدینہ کی گلیوں میں لونڈیاں کس طرح کا لباس پہنتی تھی وہ جاننے کے لیے یہاں کلک کریں پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اپنا بہت سا خیال رکھی گا میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں